السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو ویسے تو میں آپ کو رجب کی فضیلت اپنی بارہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چار مہینوں کو قربت والا مہینہ کہا ہے تو وہ قربت والے ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا بھی ہے تو اس مہینے میں انشاءاللہ عزوجل اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ زیادہ بہتر کام کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر دلی مراد آپ کی ہر حاجت بہ آسانی پوری ہو جائے گی لیکن اس عمل کو آپ نے رجب کے پہلے دس دنوں میں باقائدگی کے ساتھ کرنا ہے آپ نے کوئی دن چھوڑنا نہیں ہے تو چلیے دوستو سن لیجئے کہ اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے اور کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ نے رجب ماہ رجب کا جب چند نظر آجائے اس کے بعد آپ نے پہلے دس دن میں اس عمل کو کرنا ہے تو عمل کیا ہے عمل سن لیجئے سو مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر دوستو یہ جو پانچ دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہے پہلی دعا جو ہے وہ استغفار ہے یعنی استغفر اللہ اس کا تو سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دوسری میں نے جو آپ کو دعا بتائی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تیسری جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی مل گئی تھی اور دوستو یہ جو چوتھی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے اور اس کے بعد جونسی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تو یہ جو دعا ہے دوستو اس کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی آپ کا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے صحیح ہو جائے گا تو دوستو آپ نے اسی طرح ان پانچ دعاوں کو پڑھنا ہے پہلی جو تین دعائیں ہیں اس کو آپ نے سو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخری جو دو دعائیں ہیں اس کو آپ نے اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور دوستو اگر یہ عمل آپ کو مشکل لگے تو اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر یہ عمل آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے رجب کے پہلے دس دنوں میں آپ نے صرف سو مرتبہ سور احلاص کی تلاوت کرنی ہے یعنی آپ نے درود پاک پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر سو مرتبہ سور احلاص پڑھنا ہے بسم اللہ چاہے آپ ایک مرتبہ شروع میں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہر دفعہ یعنی آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا پڑھے گا شروع میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جب سو مرتبہ آپ پڑھ چکو تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ جو بھی دعا مانگو کہ چاہے نوکری کے حوالے سے ہو چاہے اولاد کے حوالے سے ہو چاہے کوئی بھی آپ کو پریشانی درپیش ہے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد کہ رجب کے پہلے دس دنوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور کوئی بھی دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے چاہے وہ ایک رجب ہو یا نو رجب ہو کوئی بھی دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور دوستو یہ بات میں اپنے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اگر آپ یقین کے ساتھ کرو گے یعنی آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے سے مجھے فائدہ دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ عمل آپ کا قبول بھی ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ملتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے جس کی اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد فرمائے جس کا روزگار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک اچھا اور حلال رزق کمانے کا ذریعہ عطا فرمائے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ دوستو کمنٹ سیکشن کا میں بار بار اسی لئے کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کمنٹ کرو اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے جانے والے سوالات کو میں اس کا جواب دے سکوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں یہ دیکھوں گا کہ میرے 1399 سبسکرائبرز میں سے کتنے سبسکرائبرز اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ